امام حسین نے اپنے رفقہ جن میں ان کے خاندان کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے ان کے ساتھ سخت گھرمی میں مشکلات اٹھاتے ہوئے مدینہ سے کربلا تک دشوار گزار اور تکلیف دے سفر طے کیا اس سفر میں انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا کتنے دن سفر میں رہے اور اس دوران کن کن مقامات سے امام کا گزر ہوا بتا رہے ہیں ساتھی اینکر افشار سیڈی امام علی مقام امام حسین نے اپنا سفر کربلا کن تاریخوں میں ٹیہ کیا اس دوران انہوں نے کتنا سفر کیا اور ان کے ساتھیوں کی طاقات کے حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات بیان دی گئی ہیں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سفر کی ان تفصیلات کے آگاہ کیا جائے جس کے بارے میں مورخین اور علماء کی افسریت کا اتفاق ہے امام حسین کی سفر کربلا کو بنیادی طور پر دو حصہ میں تفصیل کیا جا سکتا ہے پہلے اس میں امام اور ان کے ساتھیوں نے مدینے سے لے کر مکہ تک سفر کیا جو کہ تقریبا سالہ تین سو کلومیٹر بنتا ہے اگر ہم ایک قدیم نقشے پر نظر دالیں تو یہ وہ عام راستہ ہے جو کہ اس عدوار میں استعمال ہوتا تھا مدینے سے مکہ کے درمیان سفر کرنے کے لیے اور یہی وہ راستہ تھا جسے اختیار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے اسی راستہ اختیار کیا اس سفر کی کچھ مدید تفصیلات پر نظر دالتے ہیں امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے حج کی نیت سے مدینے سے مکہ کا سفر اختیار کیا اور تاریخی کتب کے مطابق اس سفر کا آغاز 28 وجب سن سات ہی زیدی کو ہوا جو کہ ایسٹی کلنڈر کے مطابق آٹھ مائی 680 ایسٹی بنتا ہے اس سفر کی کچھ مزید تفصیلات پر نظر دالیں تو آج کل کے دور میں اگر آپ مدینے سے مکہ کے درمیان جو بسنے سے وہ کلپلیٹ کرے تو وہ ساڑھے چار سو کلیومیٹر بنتا ہے لیکن آج سے چودہ سال قبل یہ فاصلہ تھا وہ تقریباً ساڑھے تین سو کلیومیٹر تھا امام حسین علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اس فاصلے کو چار راتوں اور پانچ دنوں میں کمپلیٹ کیا اور اس دوران انہوں نے ایڈریش ایک دن میں ستر کلیومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا اس سفر کو تیہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جمعہ تین شبان سن ساتھ ہجرے کو مکہ پہنچے مکہ میں امام حسین علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا قیام چار ماہ اور کچھ دن بتایا جاتا ہے تاریخ کی مختلف کتابوں میں اور امام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آٹھ ذریچ کو حج ادا کریں لیکن اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ اس وقت کی خلیفہ وقت میں انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حجاج کے روپ میں مکہ بھیجا تاکہ حج کے دوران امام حسین کو شہید کر دیا جائے امام حسین کا موقع یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت میں دیت اللہ کی حرمت کو برد آج ہے وہ نہیں آنے دوں گا انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اپنے سفر کے دوسرے حصے یعنی مکہ سے لے کر عراق تک کے سفر کا آغاز کیا اب ہم ڈالتے ہیں نظر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سفر کے دوسرے حصے میں جو کہ مکہ سے لے کر عراق تک تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے دوسرے حصے میں مکہ سے لے کر عراق یعنی کربلا تک کا سفر طے کیا اس دوران وہ چودہ مختلف مقامات سے گزرے اور اس دوران انہوں نے اندازن ساڑھے تیرہ سے چودہ سا کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور اس فاصلے کو طے کرنے میں انہیں تئیس دن لگے جو مختلف مقامات سے امام کا گزروا انہوں سے چند اہم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں سب سے پہلا اہم مقام جو ہمیں تاریخی قدر میں ملتا ہے وہ صفا کا ہے یہاں پر امام کی ملاقات عراق کے مشہور شاہر فردق بن غالب سے ہوئی جسے امام نے عراق والوں کے دلوں کا حال جانے کی کوشش کی تو فردق نے تاریخ کی جملہ ادا کیے کہ عراق والوں کے دل تو آپ کے ساتھ لیکن ان کی تلواریں خلیقہ وقت کے ساتھ ہے سب سے آگے بڑھتے ہوئے جو دیسا اہم مقام ہمیں تاریخی قدر میں ملتا ہے وہ زبالہ کا ہے یہاں تک پہنچتے تھے تاریخی قدر میں منشن ہے کہ امام کے ساتھ جو ساکھی تھے ان کی قدار ہزاروں میں آگئی تھی لوگوں کا عام سال یہ تھا کہ امام عراق جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کو کوئی اقتدار ملے گا اور ہم بھی اقتدار میں حصے دار بنیں گے اس بات کو سمجھتے ہوئے امام نے لوگوں سے خطاب کیا اور ان پر واضح کر دیا کہ میں کسی اقتدار کی لالش میں نہیں بلکہ شہادت کے شوق میں آگے جا رہا ہوں اس بیان کو سنتے ہی اکثر اور بیشتر لوگ جہاں امام کے ساتھ پھوڑ گیا اور تاریخی قدر میں منشن ہے کہ کموں پیش ان کے ساتھ وہی لوگ رہے گئے جو مدینی یا مکہ سے روانگی کے وقت تھے اور اس کے ساتھ ہی مختلف براہیز ٹیک کرتے ہوئے تئیس دن کے سبر آزمہ اور تثلیف سے سبر کو ٹیک کرتے ہوئے بلافر امام حسین علیہ السلام تربلا پہنچے